ہیلو فرینڈ کیسے ہو آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور مست ہوں گے تو آج کے لیے ایک اور مست سا ویڈیو میں لے کر آیا ہوں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو انتک جرور دیکھیں میں نے فارم، اسٹر اور مین فیبرک کو اس طرح سے کوئنٹ کر لیا ہے آپ کو ابھی کر کے ریڈی کر لینا ہے اس کا سائز میں نے جو لیا ہے وہ ہے 8x11 انچ اس کے بعد ہمیں اس میں ایک پاکٹ لگانی ہے تو اوپر سے دو انچی کی دوری پر میں نے نشن لگایا ہے اور ایک کر لی ہے لائن ڈرو اس لائن پر ہمیں جپر کو اٹیچ کرنا ہے تو میں نے جپر لیے ہوا اس میں دو ہینڈل کو اٹیچ کیا ہوا ہے اور اس طرح سے اس کو ہمیں رکھنا ہے اور رکھنے کے بعد ہمیں اس پہ سٹیچ لگا لینی ہے تو اس طرح سے میں نے اس پہ سٹیچ لگا لی ہے جیسے سٹیچ لگ جائے تو ہم اس کو یہاں سے کٹ کر لیں گے اور کٹ کرنے کے بعد اس پارٹ کو اس طرح سے فول کریں گے ٹاپ سٹیچ لگا لیں تو چلیے اب ہم اس پر ٹاپ سٹیچ لگا لیتے ہیں تب تک اگر آپ نے ابھی ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیں اور اس کے بعد ہمارا جو کٹا ہوا پارٹ تھا اسے بھی ہم اس کے اوپر اس طرح سے رکھیں گے اور رکھنے کے بعد ہم اس پر کھل لیں گے سٹیچ تو اس طرح سے سٹیچ ہو گئی ہے اور پھر ہم پلٹ کا اس کے اوپر سے لگا لیں گے ٹاپ سٹیچ تو اس طرح سے ہم نے اس پر ٹاپ سٹیچ بھی لگا لی ایسٹرہ جپر ہے اسے ہم سائٹ سے کٹ کر دیں گے دونوں طرف سے اور اب اس کے بعد پیچھے پوکٹ بنانے کے لیے میں نے ایک سیم سائز کا سٹر لیا ہوا ہے اسے رکھیں گے اور چاروں طرف ہم اس پر سٹیچ لگا لیں گے تو برابر کرتے ہوئے ہمیں اس پر سٹیچ لگا لینی ہے اس طرح سے میں نے اس پیسٹیج لگا لی ہے ایشٹر جو فیبرک ہے سائیڈ سے باہر کے طرف نکلا ہوا ہے اس طرح کا اسے ہم یہاں سے کٹ کر دیں گے تو اگر آپ بھی اس طرح کا پرس بنانا چاہتے ہیں تو آپ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ کر پہتی آشانی سے بنا سکتے ہیں تو یہ ہماری پاکٹ بن کر ریڈی ہو گئی ہے اس کے بعد ہم نے ایک اور فیبرک لیا ہوا ہے جس میں ہمیں پاکٹ لگانی ہے تو اوپر کی سائیڈ سے ڈیڑھ انچ کی دور پر میں نے نشان لگا لیا ہے اور ایک لائن ڈرو کر لیں گے اس طرح سے تو یہ لائن میں نے ڈرو کر لی ہے اور ایک سیم سائز کی جپر لینی ہے جس میں میں نے ایک رنر انسٹ کیا ہوا ہے اور اس کو ہم اس طرح سے رکھیں گے اور رکھنے کے بعد ہم اس پر اسٹیج کر لیں گے تو اسٹیج ہو گئی ہے اور یہاں سے ہم اسے کٹ کر دیں گے جیسا کہ ہم نے پہلے پارٹ میں جپر کو اٹیج کیا تھا سیم اسی طرح سے ہم اس پارٹ میں بھی جپر کو اٹیج کریں گے تو آپ بھی اسی طرح سے جپر کو اٹیج کر کے ریڈی کر لیں تو میں اس کو ریڈی کر لیتا ہوں تو اس طرح سے ہم نے یہ جپر کو اٹیج کر کے ریڈی کر لیا ہے اس میں بھی سائٹ سے جو بھی ایشٹر جپر ہے اسے کٹ کر دیں گے اور اس کے بعد اب ہمارا جو دوسرا پارٹ ہے جس میں ہم نے باہر کی سائٹ جپر نہیں لگائی اس میں ہم دوسرے پارٹ میں اندر کی طرف اسی طرح کی ایک پوکٹ بنا لیں گے اور اس کو رکھ کر ہم چاروں طرف اسٹیچ کر لیں گے اور اس میں بھی ایشٹا فیبرک سائٹ سے جو ہے اسے ہم کٹ کر دیں گے تو اس طرح سے میں نے اس پر کٹ کر دیا ہے اور یہ ہماری اندر کی سائٹ میں ایک پوکٹ بن کر ریڈی ہو گئی ہے اس کے بعد اب ہمیں ہینڈل بنانے ہیں تو مجھے ہینڈل والے فیبرک لینے ہیں اس طرح سے تو ان کا سائج میں آپ کو بتا دوں تو چار انچی چوڑی پٹی اور سولے انچی لمبی میں نے لے ہوئی ہیں اس طرح سے دونوں سائٹ سے ہمیں اسے فولڈ کرتے ہوئے دونوں کناروں پر اسٹیچ لگا کر ہینڈل کو ریڈی کر لینا ہے اگر آپ سے ہینڈل بنانا نہیں آتا ہے اور نئے نئے ڈیجائن کے ہینڈل نہیں بنانے آتا ہے تو کمنٹ بوکس میں بتائیں ہم آپ کے لئے بہتر ڈیجائن کے ہینڈل بنانا سکھا دیں گے تو اس کے بعد دوسری کنارے پر بھی ہمیں سٹیچ کر لیتے ہیں تو اس طرح سے میرا ایک ہینڈل بن کے تیار ہو گیا ہے دوسرا ہینڈل بھی ہمیں اسی طرح سے ریڈی کر لینا ہے اور اب ہمیں ہینڈل کو کرنا ہے اٹیچ تو ہم سائٹ سے چار انچی کی دوری پر نشان لگا لیں گے دونوں طرف سے تو دونوں طرف سے نشان لگا لیے انہی نشانوں پر ہمیں ہینڈل کو اس طرح سے رکھ لینا ہے اور اس کے بعد ہمیں اس پر سٹیچ کر لینا ہے تو میں نے ایک پارٹ میں ہنڈل کو اٹیچ کر لیا ہے دوسرے والے پارٹ میں بھی ہم سیم اسی طرح سے ہنڈل کو اٹیچ کریں گے تو چلیے وہ بھی ہم اٹیچ کر لیتے ہیں اس طرح سے رکھنا ہے اور رکھنے کے بعد ہم اسے اٹیچ کر لیں گے تو اب یہ میرے دونوں پارٹ میں ہنڈل اٹیچ ہو گئے ہیں اور اس کے بعد میں نے ایک اور جپلی ہوئی ہے جو ہماری منج پر رہی گی اس میں ہم نے دو رنر انسٹ کیا ہوئے تو اس طرح سے ہمیں اس کو رکھنا ہے اور رکھنے ایک بعد اس پہ ہمیں شٹیچ لگا لیں گے تو شٹیچ ہو گئی ہے اسی طرح سے پلٹ کر اس کے اوپر بھی ہم ایک ٹاپ شٹیچ لگا لیں گے تو یہ ٹاپ شٹیچ لگ کے تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کے اوپر رکھیں گے اپنا دوسری والا پارٹ اس کو اس طرح سے رکھنے کے بعد ہم اس پہ کر لیں گے شٹیچ تو یہ شٹیچ ہو گئی اور اب ہم پلٹ کر اس کے اوپر سے لگائیں گے ایک اور ٹاپ سٹیچ تو چلیے ہم نے اس طرح سے اس پر ایک اور ٹاپ سٹیچ لگا لی ہے اور اشٹرہ جپر ہے اسے ہم یہاں سے کٹ کر دیتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہا ہے اور اگر آپ بنا پا رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ویڈیو کو لائک کرنا بھی نہ بھولیں اس کے بعد آپ کو اس طرح سے فولڈ کر کے دونوں سائٹ سے اس پر سٹیچ لگا لینی ہے ایک سائٹ میں میں نے سٹیچ لگا لی ہے اشٹرہ دھاگے ہوں اس کو آپ کو کٹ کر لینا ہے دوسری سائٹ میں بھی ہمیں اسی طرح سے سٹیچ لگانی ہے تو پارٹ کو پرابر کرتے ہوئے ہمیں اس پر سٹیچ لگا لینی ہے تو اس طرح سے ہماری دونوں سائٹ میں سٹیچ لگ کر ریڈی ہو گئی ہے اس کے بعد ہمیں بوٹم بنانا ہے تو بوٹم کے لیے ہم سائٹ سے ڈیڑھ انچی اور دوسری سائٹ سے بھی ڈیڑھ انچی چھوڑ دیں گے اور بیچ والے بھاگ کو ہمیں یہاں پر ماپ لیں گے یہ آٹھ انچی ہے تو ہمیں ڈیڑھ بائی ڈیڑھ تین انچی چھوڑی اور آٹھ انچی ہمیں لمبی ایک پٹی لینی ہے تو میں نے اسے کٹ کر کے ریڈی کر لیا ہے اور اس طرح سے ہم اس میں سنٹر کے نشان کٹ کر لیں گے تو یہ کٹ ہو گئے ہیں اور جو ہم نے سنٹر کے نشان لگائے تھے اور ہمارا یہ اسٹیچ بھالا پٹ ہے وہ ہم برابر کرتے ہوئے ہمیں اس میں بوٹم میں اس کو چاروں طرف اسٹیچ کر لینا ہے تو چلیے اب ہم جلدی سے بوٹم میں اس کو اٹیچ کر لیتے ہیں یعنی کہ بیگ کا بوٹم پٹ ہم بنا کے تیار کر لیتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو برابر کرتے ہوئے اسٹیچ لگا لینی ہے اگر آپ سے اور ڈیجائن کی بیگ سیکھنے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا دیں ہم آپ کے لئے اور بہتر ڈیجائن کے بیگ لے کر آ سکتے ہیں تو بوٹم اسٹیچ ہونے کے بعد آپ کو جیپر کو کھولتے ہوئے اس کو سیدھا کر لینا ہے اور کونر کو اچھے سے باہر کی طرف لکھا لینا ہے یہ ہمارا بیگ کا بہتر لک بن کر تیار ہو جائے گا اور آپ کو یہ بیگ کافی پشند بھی آئے گا یہ بیگ بہت اچھا ہے اس میں تین ہماری پاکٹ بن کر ریڈی ہو جاتی ہیں تو آپ بھی اپنے گھر پر آسانی سے کسی بھی فیبرک سے اس بیگ کو بنا سکتے ہیں تو ہم نے یہ بیگ بنا کر ریڈی کر لیا ہے ویڈیو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے جرور دیں اگر آپ اور ڈیجائن کا بیگ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتائیں سو تین کیو